اسلام علیکم جی کیا حال ہے امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے آج کی سٹارٹنگ ہی کیک سے ہو رہی ہے اور آج میری برڈے ہے اس وجہ سے ہم میرپر سٹی میں گئے تھے وہاں سے کیک لیا تو یہ نام لکھواری تھی میں اپنا یہ ہیپی برڈے نیلم لکھواری تھی ویسے فل نیم نیلم اکرم ہی لکھوانا تھا لیکن جگہ کم تھی تو لوگ بھی ہم گھر میں کم ہی تھے تین چار تھے سسٹر تھی اس کے دو بچیاں تھی میں اور امی تھی تو جس کی وجہ سے بس دو پونڈ والے لے لیا کیک تو کچھ زیادہ لوگ نہیں تھے جس کی وجہ سے کیک چھوٹا ہی لے لیا دو پونڈ کا بس تو کس کس کی آج برڈے ہے یہ بھی سب آپ لوگ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا یہ دیکھیں جی نام لکھواری تھی زمین کا ساتھ اس کی بھی ویڈیو شیئر کرتے ہیں بناتے ہیں یہ ہیپی برڈے لکھ لی ہے اب میں اس کو بتا رہی ہوں کہ نیلم اکرم لکھنا ہے تو وہ پھر ادھر سے نیلم لکھ دیتا ہے یہاں پہ تو اس کے بعد جی ہم نے کیا کچھ لیا وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور آگے آپ کو جو سیلیبریشن ہم نے کیا گھر میں آکے وہ بھی دکھائیں گے یہ دیکھیں جی انڈ لکھا گیا ہے انڈبلی ایل ایم لکھے گا اب پورا تو پھر نیلم ہو جائے گا تو آپ ضرور بتائیے گا کہ کمنٹ میں آج کس کس کی برڈے تھی مجھے لگتا ہے کہ زیادہ لوگوں کی فرس جنوری کو ہی سال کے سٹارٹ میں ہی برڈے ہوتی ہے جس جس کی بھی برڈے ہیں ان کو بھی ہیپی برڈے میری طرف سے تو یہ ادھر اس نے ایک ہارٹ بھی بنا دیا تھا اور یہ جس نے بھی لکھے دیا کیک سینڈ بیکس سے میں نے لیا ہے یہ والا کیک تو اس کی رائٹنگ بھی ماشاءاللہ کافی اچھی تھی تو اگر میں یا کوئی اور لکھتا تو ہمار تو ہاتھی ایسے کام بچاتے تو اس نے بلکل ماشاءاللہ سے صحیح طرح سے لکھا ہے اس نے نام میرا اور ہیپی برڈے بھی تو یہ دیکھیں جی یہ ٹوئن وان والا لیا تھا کیک پھر اس کے بعد یہاں سے پیٹیز اگرہ لی پیٹیز لینے کے بعد ہم نے پیز آرڈر کیا ہوا تھا تو وہاں پہ کھڑے تھے اپنا آرڈر لینے کے لیے یہ پھر ہم گھر پہنچ آئے ہیں ابھی آپ کو دکھاتے ہیں کیا کچھ لے کے آئے ہیں یہ ایک فجیتہ پیزا لے کے آئے ہیں اور یہ پیٹیز لے کے آئے ہیں اور یہ سی کباب تھے اور ساتھ میں ڈرنک بغیرہ بھی تھی اور یہ جکنتی کا پیزا لے کے آئے ہیں اور یہ دیکھیں جی کیک ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارا تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ بہت ہی پیارا لگ رہا تھا یہ میرا نام بھی لکھا ہوا ہے یہ پھر میں نے ایک سنیپ چیٹ میں بھی ویڈیو بنائی تھی تاکہ میں نے ٹک ٹاک پہ لگانی تھی یہ دیکھیں جی یہ سیلیبریشن ہو رہا ہے ہمارا اور ساتھ فریال بیٹھی ہوئی ہے اور فریال سوئی ہوئی تھی پہلے اور اس کے اٹھا کے ہم نے کہا کہ اگر وہ سوئی رہی تو وہ کہے گی سیلیبریشن ہوا ہی نہیں تو اس کو بھی ابھی اٹھایا تھا تو اس لئے چیئر پہ بیٹھی ہوئی تھی چیئر پہ بیٹھ کے دیکھ رہی تھی کیسے ہو رہا ہے سیلیبریشن تو اگر آپ کو میری ویڈیو پساند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تھانکس فور واشنگ یہ جو ہم نے باہر ہی سارا سیٹ اپ کیا تھا یہ جو وال ہے ہماری گرین اکثر میں فوٹو وغیرہ بھی پکچر جتنی بھی ہوتی ہیں یہاں پہ بناتی ہوں کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ اچھی گرینری بیک پہ آتی ہے جس کی وجہ سے فوٹو وغیرہ میں اپنے یہاں پہ ہی بناتی ہوں اور سیلیبریشن بھی یہاں پہ کیا تھا میں نے کہا پہلے تھوڑا سا سیلیبریشن ہی درکار لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہم اندر چلے جائیں گے تو یہ سسٹر کی بیٹی کو میں وائٹ والا پائنیپل والا حصہ جو ہے وہ کھلانے لگی تھا اس کو پساند نہیں تو وہ کہہ رہی تھی میں نے نہیں کھانا میں نے کہا اچھا ویڈیو بنوانے کے لیے کھا لو کیونکہ میں نے کہا تا ہی اس طرف تھا تو اس کو چکلیٹ والا پساند تھا تو پھر بعد میں اس نے چکلیٹ والا حصہ کھایا تو یہ امی جی مل رہی ہیں مجھے اور پیسے دے رہی ہیں پھر اس کے بعد سسٹر کو سسٹر کو کے اکھلایا سسٹر کی دوسری بڑی والی بیٹی کو کے اکھلایا اور یہاں پہ سیلیبریشن ختم ہو گیا اور سپیشل تھانکس میرے ہزبین کا جنہوں نے یہ سب کچھ رینڈ کروایا